تو کسی طرح سے رات گزر گئی گاڑی میں سوکے روم میں سوکے پوری رات مکمل گزار دیا ابھی صبح ہو گئی ہے ویلکم بیک دوستو السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو سوا گئے تھے آپ کا ڈیلی شہر بلوگ میں اپنے جہنم کی آگ دیکھی ہے میں جہنم کی آگ دیکھا تو نہیں لیکن جھیل رہا ہوں رات سے ایسی خراب ہو گیا اتنا گرمی ورہا ہے سچ بڑھ رہا ہوں سر کا درد سے میں مر رہا ہوں ابھی دیکھو یہ کمپریشر ہے اوپر پندرہ سال پرانا ہے یار کتنا دن چلے گا پندرہ سال ہو گیا اس کو لگا گیا میں آ کر کے بارہ سال ہو گیا تب سے اس کو بدلہ ہی نہیں ابھی گیس لانے جا رہا ہوں گیس لے کر کیا آتے چار سلینڈر ہے لے کر آنا چلی یہ یہ ہے چار سلینڈر ہائی لکس لے کر کے جا رہا ہوں ایک سلینڈر تیویس ریال کا ملتا ہے بھٹی میں پک پک کے جب ایسی میں بیٹ رہا ہونا گاڑی کے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے سکون لگ رہا ہے ابھی دیکھو سلینڈر رکھا ہوں گاڑی میں اور اس کے بعد دیکھ سکتے حالت کیا ہے پورٹی سکس ڈگری ٹیمپریچر بتا رہے بھئی یہاں گاڑی میں دیکھ سکتے آپ فیلال اور یہ گاڑی کلین کرنا باقی ہے میں کیا نہیں ہوں چلی ابھی چلتے ہیں میں سو ریال دیا تو بندے نے میرے کو آٹھ ریال واپس کیا ہے چار سلینڈر کا ٹوئنٹی تری ریال میں ایک سلینڈر ہے ممکن شکرہ پہ چلیے چلیں گے ابھی میں یہاں سے گلی میں گھزکے آگے سے نکلوں گا کیونکہ ادھر کام چل رہا ہے ٹرالے نکل رہے اس کی وجہ سے ٹرافک پی جام ہو رہے وہاں پہ میں یہاں سے انٹری ماروں گا یا تو اس طرح سے سلینڈر گیم کیل رہے پیچھے اے سی کا کام کفیل کو تھما دیا روم کی چھابی میں بولا میں جا رہو میڈم کے ساتھ واپس آنے تک اسی کا کام کر کے رکھو ورنہ پھر میرا موت ہو جائے گا بھائی بہت گرمی ہے یار ابھی فیلال دیکھو میں گاڑی کہاں پہ لے کے آیا ہوں اب یہاں سے گاڑی ریواز مارک لے جانا پڑے گا نہ ادھر راستہ ہے نہ ادھر راستہ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یہ ہمارے رونالڈو کا فرینڈ ہے چلو ریواز مارتا ہوں گاڑی وہاں تک میں ہی لڑ جس میں ہوں سارا روڑ بن کر کے رکھا ہوا ہے بھائی تھا چلو ریواز مارکے چلتے ہیں ابھی موسیقی 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 موسیقا کے لئے کیا تھا بھی پھر سے گلی میں گزتا ہوں یا یہاں سے کچھ سامن لے کر کے جانا تھا اسی لئے میرے کو ادھر آنا پڑا میڈم بولے تیرے کو یہ سامن لے کے اس طرح جانا ہے اس طرح جا کہاں جانے وہاں جا میں بھی کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس طرح چلا جاؤں گا پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلی اس طرح ہاں اس کے لئے میں ادھر کیوں آ رہا ہوں یار ادھر ہی جانا چاہیے میرے کو پھلٹھا لیتا ہوں گاڑی بڑی گاڑی ہوتی تو اس طرح کے جو جہاں کام چل رہے یہاں سے نکالنا مشکل ہوتا بھائی نئے نکال سکتے گاڑی بڑی اگر گاڑی ہوتی ہے چھوٹی گاڑی ہے اس لئے نکل گئی ہے اب یہاں آگے سے میں کنگ سلمان روڈ میں جاؤں گا وہاں سے فیول کنگ خالد روڈ وہاں سے اس طرح رہا پھر وہاں انتظار کریں گے دس گیارہ بجے تک اس کے بعد پھر آئیں گے نرچیس میں بھائی میرے کو دل تو نہیں کر رہا اس طرح میں جانے کا لیکن پھر بھی جا رہا ہوں پتہ نہیں ابھی یہ گھنٹے کے لئے جائے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہی پہ بیٹھ جاتا گاڑی میں تو سکون ہو جاتا یہ جاؤ پھر واپس بھاگ بھاگ کے واپس جاؤ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے پیٹرول کے لئے پھر وہی مسئلہ ابھی دیکھو ایسی والے بھائی صاحب نے فون کیا بھائی تم رہتے تو اچھے سے چیک کر سکتے تھے کفیل تمہارا اتنا ٹائم انتظار نہیں کرے گا بھائی گیا ہے روم کے پاس میں لیکن میں نہیں ہوں روم کے پاس دیکھو اس سے پہلے بھی تین دن اسی طرح سے انتظار کرنا پڑا کیونکہ میرا ڈیوٹی جو ہے نا پرائم منسٹر کو ہوتا ہے نا اس سے زیادہ میرا ڈیوٹی ہے روم پہ رہنا مشکل ہے میرے لئے جتنا بھی ٹائم ملتا ہے اتنا ٹائم میں ہوا آتا نہیں ہے کے بعد میں میرے کو ٹائم نہیں ملتا اس لئے جو ہے نا کام نہیں ہو پاتا ہے جلدی ایسی کام چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے پھر آج بھی اسی طرح سے گزارنا پڑے گا اگر آج میرے کو اگر گزارنا پڑے گا تو میں گاڑی چالو کروں گا گاڑی میں سو جاؤں گا بھائی صبحوں سے بس میں روم میں نہیں سوں گا کیونکہ اپنی زندگی کو اپنی لائف کو اس طرح کی خالی پوٹ کی پرابلم میں کیوں دالو مصور تو وہ ہے نا دس مارہ سال کی ایسی چنار ہے ابھی تک اس کو چینج نہیں کیا ہے تو وہ ایسے ہی ہاتھ دیتی رہی گی باقی کا دیکھتے ہیں روم پہ واپس جانے کے بعد فلال تو میں ہوں ائرپورٹ کے سائٹ ائرپورٹ کنگ سلمان روڑ کنگ خالید انٹرنیشنل ائرپورٹ سب کچھ یہی ایریے میں بار بار ادھر آنا پڑتے ہیں بار بار موسیقی ڈیوٹی سے ابھی ابھی آیا ہوں دو بس کے 38 منٹ ہو رہے سوچا تھا آج گاڑی میں سو جاؤں گا تو الحمدللہ گاڑی میں سویا لیکن یہاں نہیں سویا جہاں میڈم کو لے گیا تھا وہاں پر سو گیا تھا تقریباً دو گھنٹے نیند ہوا ہے اور ابھی ڈھائی بج رہے ایسی کو ایسی چالو رکھا ہوں بس وہ گرم ہوا آ رہا ہے بس ہوا آ رہا ہے کدر سے بھی اور تین چار گھنٹے یہ بات ہے اگر نیند لگ جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر صبح کا انتظار کریں گے کیونکہ صبح کے دس بجے وہ بندہ آئے گا اس کو کھول کے لے جائے گا پھر ریپیر کرے گا میں ایک ویڈیو دالا تھا شوٹ ویڈیو بنا کے فیس بک میں تو اس میں یہ بھی بولا تھا کہ میں جو جنگل میں رہتے ہیں نا اوڈ بکری چرانے والے میرا کوئی سیٹی ایم اتنی تخلیف ہو رہی ہے تو ان کو کس طرح ہوتا ہوگا ان کو عادت ہو جاتی ہے ڈیلی کی ایسے میں بولا تھا لیکن ایک بھائی بولتا ہے اس کا جواب بھائی آپ کو وہی دیں گے چلو خیر ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے بھائی یہاں گاڑی چلانا ہوتا ہے کنٹینیو گاڑی چلتی رہتی ہے ایسی چلتی رہتی ہے روم میں آؤ ایسی چلتی رہتی ہے تو تھوڑا دکت ہوتی ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے واللہ آپ یقین کرو یا نہیں کرو گرمی بہت زیادہ ہے بتا تو رہے پورٹی سکس ڈگری ٹیمپریچر دن میں لیکن جو محسوس ہو رہی ہے نا وہ پچاس ڈگری سے کم نہیں ہے واللہ میرے سر سے پشینہ جا جا کے سر کا درد ہو گیا تھا میرا جیسے پھر میں گاڑی سے نکلا گاڑی لے کے گیا تھوڑا ادھر گھوما گاڑی میں ہی تو جب جا کر کے سکون ہوا چلو خیر دیکھتے ہیں صبح کا انتظار کرتے ہیں گوڈ مورننگ دوستو کسی طرح سے رات گزر گئی گاڑی میں سوکے روم میں سوکے پوری رات مکمل گزار دیا ابھی صبح ہو گئی ہے ابھی ڈیوٹی کو جانا ہے اور دس بجے ایسی والا بند آئے گا ایسی کھول کے لے جائے گا بینہ ایسی کے بھئیہ مشکل ہے اس لئے میں کار میں سو گیا تھا رات میں بھی تھوڑا باہر آیا کار میں سویا ویڈیو نہیں بنایا لیکن کیا کرے گزارنا پڑا رات پوری ایسی گاڑی میں گزر گئی ہے بس ابھی عبداللہ بھئی آ رہا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں آفیس چھوڑ کے پھر واپس آتے ہیں اور ایسی والے کو ایسی دیتے ہیں میرے کو تو ایسی لگ رہا ہے ایسی ریپیر کرنے والا بھائی جو ہے میرے سے دشمنی ہی گاڑ رہا ہے دو دن سے انتظار کروا رہا ہے بھائی صبح میں بول آئے گا صبح میں نہیں آیا میرا ڈیوٹی کا ٹائم فون کر رہا ہے کہ ابھی آؤں کیا ابھی میں دو بجے سے فون کر رہا ہوں ابھی ساڑھے تین بج رہا ہے بس آؤں گا تھوڑا کام ہے آؤں گا بس آؤں گا آؤں گا آؤں گا آؤں گا میں چل رہا ہے مسئلہ باتا نہیں کب آئے گا اللہ کا بند ہے یاد کبھی بھی اس طرح کی تخلیف نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہاں کی جو گرمی نا اس حساب سے بہت تخلیف ہوتی ہے انسان کو بہت میرا بی پی پورا ڈاؤن ہو گیا سر چکرا رہا ہے یہ گرمی کی وجہ سے گاڑی میں رہتا ہے اچھا رہتا ہے گاڑی سے جب روم میں روم میں جانے کوئی ڈر لگ رہے بھائی اللہ رحیم کہہ رہے بس اللہ ہم آجین من النار تو بھائیوں بزرگوں دوستو رات میں میں گیا تھا اس طرح اور روم کا چابی آج بھی جو یعنی رات میں جو ہے آؤں باہر رکھ کے چلا گیا تھا کفیل کو بول دیا تھا لیکن وہ میکانکہ رات میں بھی نہیں آیا تھا جلدی جب تک کفیل سو گئے تھے تو سارے سوہ گیارہ بجے سارے گیارہ بجے میرے کو فون آئے کہ بھائی کہاں ہو تم کتنا دیر میں آ رہے ہو میں ایسی کا کام کرنے کے لیے آ رہا ہوتا نا ڈیوٹی میں تھا میں تو میں بھلا بھائی کفیل کے پاس چابی ہے روم کھولو جاؤ ایسی کا کام کرو اور چلے جاؤ تو پتہ نہیں وہ کسی طرح سے مان لیا ورنہ وہ یہی بولتا کہ تم آنا پڑے گا تم رہنا پڑے گا میں بھلا کفیل کو فون کرو بات کرو بس الحمدللہ سمہ ایسی چل رہا ہے ابھی آواز آ رہا ہوگا آپ کو چالو ہے اس کا جو کمپریشر کا جو انفیان آتا ہے نا اس کا جو موٹر ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا تھا پتہ نہیں وہ بندے نے نیا لگایا یا اسی کو ریپیر کیا 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 نہیں معلوم میں تو نہیں تھا میں رات میں آیا دو بجے تقریباً دو بجے آیا روم پہ آنے کے بعد جو ہے خاموش سو گیا الحمدللہ سکون کی نیند سویا کیونکہ دو دن سے نیند سہی نہیں تھا میرے کو بلکل بھی نہیں تھا کبھی کبھی آ جاتا ہے اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کبھی ایسے گزارنا پڑتا ہے اگر دوسرا کوئی بندہ ہوتا تو یہ واللہ بہت پریشان ہو جاتا ہے یار یہ روم میں گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ آپ لوگے خین نہیں کرو گے آپ بولو گے بھائی کیا اتنا گرمی ہو رہا تھا آپ کو اتنا پریشان ہو رہے ہو تو جس دن ایسی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے نا تو آ جاؤ ایک بار جب ایسی خراب ہوتا ہے یا پھر ایسی اچھا رہنے پر بھی آ جاؤ بینہ ایسی کے اس روم میں بیٹھ کے بتاؤ پھر میں مانو بیٹھے جائے گا پشی نہ نکل جاتا ہے بندے کا پہ کیونکہ روم پورا پیک ہے ڈبل ڈور ہے اس کو دو دو فریج رکھا ہوا ہے وہ فریج جو ہے نا چلتے رہتے کبھی تو گرمی ہوتا ہے کھڑکی ہے لیکن اس سے ہوا پاس نہیں ہوتا ہے اور پیچھے سے پیاک کیا ہوا ہے کھڑکی اس کو ٹھیک ہے تو کسی طرح سے رات گزارا صبح بھی ہو گئی ہے آہ کنٹینیو ویلوگ چل رہے اپنا تو اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں نیکش ویڈیو میں بکالے کو عبداللہ بھائی کو لے کے گیا تھا میں تھوڑا مستی گیا عبداللہ بھائی میں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکش ویڈیو میں دیکھنے ملے گا اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کریں گے ٹھیک ہے چلیے ماہ سلام اللہ حافظ فی امان اللہ